یہ بھی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو بھی ایک چھننی میں نکال لیں گے اور اس کو ڈریکٹ ہی پانی میں ڈالنا ہے اب اس میں شامل کر دیتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ پانی پھل کی تیار ہے اب باقی چیزیں ہم اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا پیاز کو میں نے چوب کر لیا ہے یہ بھی جب کھانے میں آئے گا تو یہ بڑا مزہ کرے گا اب اس میں تھوڑے سے پدینے کے پتے اور تھوڑے سے دنیا کے پتے بھی ڈال لیں گے پدینے کے پتے سے ڈالنے سے بہت اچھی خشبو آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بنائیں گے پانی پھل کی جس کے لیے ہمیں چاہئے پدینہ ہرادنیاں پیاز بیکنگ سوڈا حلدی سرخمٹ نمک یہ ادرک ہریمٹ پدینہ اور دنیاں کالا نمک سادہ نمک وائٹ شکر چاٹ مسالہ سرخ مرچ زیرہ بھونا ہوا پیسا ہوا امبلی ہے امبلی کو ہم نے بگو لیا ہے بیسن پانی پھل کی تیار کرنے کے لیے ساب سے پہلے بیسن لیں گے بیسن ایک کپ ہے اس کو میں نے اچھے سے چھان لیا ہے چھان لیں گے تو اس کی جب آپ مکس کریں گے تو گھٹلیاں نہیں بنیں گی اب ڈالیں گے نمک نمک ایک چمچ ہے سرخ مرچ ایک چمچ حلدی ہاف چمچ بیکنگ سوڈا صرف آپ نے ایک چھٹکی ڈالنی ہے چھٹکی سے زیادہ نہیں ڈالنا اب اس کو چمچے کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے جو چیزیں ہم نے اس میں ڈال لی ہیں اب اس میں شامل کریں گے پانی پانی آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا مکس کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ ڈالتے جانا ہے اس کو آپ بیٹر کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں چمچ کے ساتھ بھی وہ آپ کی مرضی ہے آپ جس کے ساتھ مرضی کر لیں ابھی میں اس کو مکس کر رہی ہوں پھر میں بیٹر سے اسے مکس کروں گے چمچ سے اچھے سے میں نے مکس کر لیا اب بیٹر سے کریں گے اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو جو انڈا پھینٹتے اس کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو جتنا اچھے سے پھینٹنا ہے اتنے ہی اچھا پھلکی تیار ہوگی اس کا ایک چیک کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے آپ جتنا اچھا اس کو پھینٹیں گے اس کا پھینٹنے سے کلر ہی جو ہوتا جائے گا اور آپ نے اس کو اچھے سے پھینٹنا ہے پھر یہ پھلکی سہی تیار ہوگی یہ بہت اچھے سے بیٹھو ہو چکا ہے اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے ڈانپ دیں گے پانی پھلکی کے لیے پانی تیار کریں گے امبلی کو میں نے دس منٹ پہلے ہاف کپ میں بگو لیا تھا اور گھٹریاں میں نے نکال دی تھی اس کے اندر سے اب اس میں شامل کریں گے پدینے کے کچھ پتے تھوڑے سے تھوڑا سا دنیا ڈالیں گے دنیا کو دو کے میں نے اچھے سے ساف کر لیا تھا پدینے کو بھی ساری چیزیں یہ میں نے دو اچھے سے تیار کی ہیں اور اب ڈالیں گے ادرک ہری مرچ ایک ایک چمچ دونوں چیزیں تھی ایک چمچ ڈال دیں گے اس میں سرخ مرچ ایک چمچ ڈال دیں گے چاٹ مسالہ ایک چمچ ہم ڈال لیں گے شکر آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے ایک چمچ نمکہ ڈالیں گے یہ کالا نمک ہے یہ بھی ایک چمچ ہے یہ پیسا ہوا زیرہ اس کو میں نے بون کے پھر پیسا ہے ایک چمچ یہ ڈال دیں گے ایک گلاس ہم نے پانی اس میں ڈال لیں گے یہ جو مسالے رہ گئے ہیں تھوڑا سا ہمیں اس میں پانی ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے چمچ کی مدد سے سارے کٹھے کار لیں گے یہ ضائع نہیں ہوں گے یہ بھی چلے جائیں گے اس کے اندر اب جس برطن میں سے میں نے امبلی نکالی تھی اس میں بھی تھوڑی امبلی لگی ہوئی ہے جانا تو ایک گلاس ہی ہے اس میں جگ میں تو ہم اس کو بھی اچھے سے ہلا کر سارا ڈال لیں گے ضائع نہیں ہوگا اب یہ جو باقی پانی رہ گیا ہے ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس کو گرینڈ کریں گے پانی تیار ہو چکا ہے ہم نے گرینڈر کو بند کر دیا ہے اس پوزیشن پہ آپ نے پانی کو چیک کر لینا ہے اگر آپ کو تیکھا لگے تو آپ نے سیمپل اس میں آدھا کپ یا ایک کپ جیسے بھی آپ کی مرضی ہو آپ اس میں ڈال لیں پھلکیوں کو تیار کرتے ہیں آئل جو ہے ہم نے ہلکا ہی گرم رکھنا ہے زیادہ تیز آنچ پہ ان کو نہیں کرنا آپ آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں چھوٹی چھوٹی ڈال لیں یا بڑی بڑی ڈال لیں تو جس طرح سے مرضی ڈال سکتے ہیں گول بھی چوڑی بھی لمبی بھی وہ آپ کی مرضی پہ ڈبینٹ کرتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ پھول رہی ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ان کی سائیڈ چینج کر دینی ہے یہ دیکھیں اس کی آنچ آپ نے سلو ہی رکھ رہی ہیں سلو آنچ پہ ان کو تیار کرنا ہے کیونکہ یہ اندر تک پاک جائیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم میند کر رہے ہیں تو پلیز سبکرائب کریں لائک کریں اس سے حمد حوصلہ بڑھتا ہے تو اس سے یہ مجھے اور زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اچھے اچھے آپ کو ریسپی دوں اور سستی بھی ہوں یہ بلکل سستی سی ہے جو میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں یہ تیار ہو چکی ہیں اب ایک چھننی پہ ہم نکال لیں گے اور جب آپ نے اس کو نکال لیں تو جو ہم نے پانی تیار کیا ہوا ہے ڈریکٹ آپ نے اس میں ڈال لیں کیونکہ جتنا بھی پانی اس کے اندر جائے گا اتنی یہ مزے کی ہوں گی پہلے ہم نے تھوڑا بڑا سائز بنایا اب ہم تھوڑا چھوٹا سائز بنائیں گے وہ آپ کی مرضی آپ تھوڑی بڑی بھی بنا سکتے ہیں تھوڑی چھوٹی بھی اسی طریقے سے ہم نے ساری ڈال لینی ہے اور یہ بڑی مزے کی چٹ تیار ہو چکی ہیں اب چھننی میں نکالتے ہیں اور تم اپنے پرور دیگار کی کون کون سی نیمتوں کو جٹلا ہوگے یہ اللہ تعالیٰ کی بیش مار نیمتیں ہیں ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہئے جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے ماشاء اللہ الحمدلللہ پانی پھل کی تیار ہے اب باقی چیزیں ہم اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا پیاز کو میں نے چوپ کر لیا یہ بھی جب کھانے میں آئے گا تو یہ بڑا مزہ کرے گا کچھ میں نے رنگ کی شکل میں کٹا ہے اس کو یہ اب اس میں تھوڑے سے پدینے کے پتے اور پتے بھی ڈال لیں گے پدینے کے پتے ڈال نے سے بہت اچھی خشبو آئے گی اور دنیا ہم نے اس کو خوبصورت کرنے کے لیے ڈال لائے میں اب مریم بیٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بلا یا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائے گی یہ کیسی ہوگی مریم تو بڑے مزے سے کھا رہی ہے آپ بھی ضرور اسے بنا کے ٹرائی کریں بلکل سستے سے بن جائے گی آپ کے لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی ڈش یں جو آسانی سے آپ بنا بھی سکیں اللہ تعالی آپ سب